اسلام علیکم اسے زیشان اکرم اور آپ لوگوں کے سامنے چپٹر 15 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جسچرز ان سائن لینگوژز اور ہمیشہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ریکوست کرتا ہوں کہ پلیز اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ چونکہ چپٹر جارجول کی بک دسٹڈی اف لینگوژ جو کہ کیمبریج یونیورسٹی پریس نے اس کو پبلش کیا ہے اس کو ایک دفعہ سٹڈی کریں اور پھر میری ویڈیو کو دیکھیں لیکن اگر آپ کے پیپرز ہو رہے ہیں اور آپ بہت جلدی میں کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ تسلیح رکھیں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا یہ چپٹر انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہوگا لیکن یہ پارٹ 1 ہے اس کو پلیز آپ نوٹ کر لیں this is پارٹ 1 اور چونکہ یہ چپٹر بہت لیندھی ہو رہا تھا تو اس کو میں نے 2 پارٹس میں کیا ہے تو ابھی پارٹ 1 اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ پارٹ 2 بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو ابھی گئر آپ لوگوں کا ٹائمز آئے کی چپٹر کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سپیچ ہے وہ صرف اور صرف واحد ذریعہ نہیں ہے چلڈرنز کے لیے کہ ہم کہیں کہ فسٹ لینگو جو اکوائر کر رہے ہیں تو جو سپیچ ہے یعنی کہ بول چال جیسے میں بول رہا ہوں یا جیسے بچے بولتے ہیں یہ اکیلہ طریقہ کار نہیں ہے ان کی سپیچ کا یا کمیونکیشن کا بلکہ ایک اور جس کو ہم سائن لینگوج کہتے ہیں وہ سائن لینگوج بھی ایک طریقہ کار ہے اور وہ دیفنیٹلی ایسے بچے جو کہ دیف ہیں اور ان کے خاص طور پر ان کے پیرنٹس بھی دیف ہیں یعنی کہ لازمی نہیں ہے کیونکہ آگے چل کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایسے پیرنٹس جو کہ بزاتے خود دیف نہ ہوں لیکن ان کے بچے جو ہے وہ دیف کسی بھی وجہ سے ہو جائیں تو ایسے بچوں کے لیے بھی جو ہے سائن لینگوج وہ ایک نیچرل وے ہے to acquire their first language خاص طور پر جیسے کہ ابھی اس چپٹر کے اندر ہم لوگ امریکن سائن لینگوج کو ہم لوگ فوکس کریں گے کیونکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے سکسیسول ابھی جا رہا ہے یا لیٹس جو جا رہا ہے وہ امریکن سائن لینگوج ہے جو ایسے ل ہے اس کو امریکن سائن لینگوج کو ہم آگے چل کر مختصرا ایسے ل کے نام سے پکاریں گے اور یہ یونائیٹڈ سٹیٹس کے اندر خاص طور پر اس کو ایک ایڈوکیشن سسٹم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ایک لینگوج سسٹم کے طور پر سائن لینگوج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے باوجود اس کے کہ اس کی ہسٹوری کے لیے اس کی بہت زیادہ discourage کیا گیا ہے لیکن بہرحال یہ ابھی وائیڈلی یوزڈ ہوتا ہے غلق ٹاپک سے نہیں بتاؤں گا لیکن ایک چیز جو اہم ہے جو میں نے یہ کچھ پچھلی چپٹر سے سٹارٹ کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ریڈ والے سارے مین ٹاپکس ہیں اور جو بلیک میں ہیں وہ سارے جو ہے سب ہیڈنگز ہوتی ہیں مین ٹاپک کی اس کے علاوہ اس سلائیڈ جو آپ کی سابنے ویڈیو شو ہو رہی ہے اس میں اہم چیز یہ ہے کہ میں نے ان کو لانگ کوشن اور شارٹ کوشن میں بھی جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے شارٹ کوشن کے طور پر بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں یعنی لازمی نہیں ہے اگر یہ جسٹرز جو ہیں یہ لانگ کوشن ہے یا سٹرکچر آف سائن جس کو میں نے کہا ہے کہ ویری امپورٹنٹ کوشن آف دس پٹیکلر چپٹر تو یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ صرف لانگ کوشن کے طور پر ہے ممکنہ طور پر ان میں سے یا ان میں سے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر موجود جو سب ہیڈنگز ہیں ان میں سے شارٹ کوشن بھی آ سکتا ہے پھر کچھ کوشنز ایسے ہیں جو لانگ کوشن کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور شارٹ کوشن کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو ان کو میں نے اس انداز سے پیش کیا ہے سو ہوفولی آپ اس کو سکرین شاٹ لے کر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور یہ ویسے تو جو جارجول کی کتاب ہے اس کے چپٹر کے حساب سے ہی آپ کو پیش کیا گیا ہے آگے بڈنٹ سے پہلے ریکویسٹ ہے پلیز اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا ہوا یا کانشیسلی جو بھی وجہ ہے لیکن پلیز آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور باقی لائک شیئر اور کومنٹ بھی ضرور کریں انکریجمنٹ ملتی ہے کیونکہ یہ میں بہت ٹف ٹاسک کر رہا ہوں یہ پانچ منٹ کی ویڈیو نہیں ہے کہ بس ایک جگہ پہ جا کر کیمرہ لگا دی اور ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی اس پر دنوں کی محنت لگتی ہے سو آئی وڈ ریکویسٹ یوں کہ آپ پلیز یہ سارے کام ضرور کر لیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہیں جسچرز اچھا سائن اور جسچرز جو ہے یہ دو قسم کی الگ الگ ٹرمز ہیں اور ان دونوں کے اندر آپ use of hands جو ہیں وہ کرتے ہیں لیکن یہ مختلف چیزیں ہیں یاد رہے سائن اور جسچرز جو ہیں یہ مختلف چیزیں ہیں جو سائن ہوتے ہیں یہ ایک خاص قسم کی آپ اس کو language کہیں گے کیونکہ آگے چل کر ہم نے یہ سارے چپٹر کے اندر sign as a language جو ہے یا sign languages کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے اور یہ جو ہے sign language جو ہوتی ہے یا sign جو ہوتا ہے یہ spoken کے متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جبکہ اگر ہم جسچرز کی بات کریں تو یہ ہماری spoken کا حصہ ہوتے ہیں جب میں بول رہا ہوں تو میرے hands کی movement یا پھر جو ہے head کی nodding جو ہے سر کا ہلانا وہ میرے spoken کا حصہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں nonverbal behavior کی nonverbal behavior سے مراد کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو ساوزارے میری ایک تو زبان جو کہ آپ لوگ سن رہے ہیں ابھی لیکن اس کے ساتھ میری جو eye movement ہے یا eye contact ہے یا پھر میرے hands کا gestures ہیں body gestures ہیں یہ ان کو ہم nonverbal behavior کہتے ہیں تو ان کو فردر ہم دو categories میں تقسیم کر لیتے ہیں ایک gestures اور emblems اچھا یاد رہے کہ gestures یا emblems emblems بھی ایک type of gesture ہیں لیکن gesture جو عام ہم بات کر رہے تھے وہ تو ہے آپ کے hand کی movement آپ کا جو ہے eye کا movement ان سب کو ہم gestures کے طور پر یا آپ کے جو چہرے کا سر کا ہلانا ہے but emblems بھی ایک type of gesture ہیں اس کو یاد رہے emblems جو ہیں وہ fixed signals ہیں جیسے کہ thumbs up آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کسی کو خاموش خاموش کہنے کا بولتے ہیں تو آپ ان کو sign کے ساتھ mix نہیں کریں گے کیونکہ these are actually the part of gestures تھوڑا سا overlap ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے signs جو کہ gestures میں بھی آ جاتے ہوں یعنی کہ of course ایسا نہیں ہو سکتا کہ strictly ہم ایک differentiate کر دیں کہ یہ جو particular symbol ہے یہ sign ہے یہ gesture ہے اور یہ sign ہے تو اس میں some time overlap ہو سکتا ہے anyhow ہم بات کر رہے تھے emblems کی emblems کے اندر آپ لوگوں کا جو social knowledge ہے it is very important کچھ جگہوں کے اوپر کچھ ملکوں کے اندر کچھ communities کے اندر جو thumbs up کا sign ہوگا maybe وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہو یا اس طرح کرنا جو ہے کسی کو خاموش کہنے کا وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پسند نہ کیا جاتا ہو تو اس طرح کے جو emblems ہوتے ہیں ان کے لیے social knowledge کا ہونا بہت ضروری ہے تو مزید بھی اس emblem کے اندر کیا ہے کہ Britain جو ہے for example ایک society کی بات ہم کر رہے تھے کہ social knowledge کے حوالے سے تو جو V shape ہے made by two fingers has different meaning depending on the direction of the hand کہ آپ کا جو hand ہے وہ آگے کی طرف ہے پیچھے کی طرف ہے نیچے کی طرف ہے اوپر کی طرف ہے یا ان two fingers کو کس انداز سے V کا نشان بنایا جا رہا ہے اس کے different meanings ہیں but again having said کہ آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ social background اس کا ہونا چاہیے تب ہی ان اشاروں کے اوپر آپ لوگ جو ہے کسی کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی میں یہاں پہ screen پہ آ رہا ہے کہ آپ جب traveling کر رہے ہوتے ہیں تو local emblems جو ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو معلومات ہوں گی اس خاص region کے اندر جہاں پہ آپ traveling کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی تو ان کے اندر مزید ہم ان کو study کرتے ہیں iconics ہیں diactics ہیں اور beats ہیں تو ہم ان کو one by one discuss کرتے ہیں تو ہمارے جو سب سے پہلے ان جسچرز کے اندر iconics کی بات ہوگی کہ ایک بات ذہن میں رہے کہ جو جسچرز ہوتے ہیں آپ کو جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ہماری speech کو accompany کرتے ہیں اور ہماری speech کو زیادہ بہتر بناتے ہیں تو ان کو ہم ایک اور قسم کی devian اگر ان کی types کی کی جائے تو ایک وہ والے جسچرز ہوتے ہیں کہ جو ہمارے message کے اندر مزید وضاحت کرتے ہیں مزید اس کو strengthen کرتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ agree کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سر کو ہلاتے ہیں agreement کے انداز میں اور اگر آپ اس کی بات کو disagree کرتے ہیں تو آپ نفی میں سر ہلاتے ہیں یا پھر آپ کسی شخص سے بات کرتے ہوئے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں اور یا پھر آپ کسی کو کہتے ہیں رکو یا انتظار کرو تو آپ ہاتھ کا اشارہ بھی ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو اوپر کر کے آپ اشارہ کرتے ہیں رکنے کا تو یہ ہمارے وہ والے جو iconics ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے spoken message کو eco کرتے ہیں اور دوسرے جن کو ہم لوگ iconics کہتے ہیں وہ وہ والے ہیں کہ جو ہمارے جو ہم نے کہا اس کے meanings کو بھی reflect کرتے ہیں اگرچہ کہ ان دو کے درمیان میں بہت ہی slight difference ہے لیکن بہرحال یہ جو iconic gestures ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ وضاحت سے آپ کی meaning کو جو ہے جو ہے پیش کرتے ہیں for example اگر آپ کسی object کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ اس کو describe کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو اشارہ کرنا ہے وہ آپ کا iconic gesture کے اندر آتا ہے یا پھر جب آپ کسی شخص کے بارے میں کسی کسی چیز کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ size میں اتنی ہے تو جیسے آپ کسی چونٹی کے size کو بتائیں گے تو آپ دو انگلیوں کے size کریں گے اتنی سی چھوٹی سی جبکہ اگر آپ sorry میں نے image نہیں پیش کر سکا کیونکہ مجھے licenseable کوئی image مل نہیں رہا تھا جس کو میں free license کے طور پر استعمال کر سکوں یا میں نے شاید effort کم کی اس کے لئے معذرت تو آپ کو کہ اتنے بڑا جو ہے وہ درخت تھا یا اتنا بڑا کوئی چیز کوئی بھی whatever that comes in your mind تو وہ آپ اشارہ کر کے بتاتے ہیں تو ان کو ہم لوگ iconic gestures کہتے ہیں تو جب ہم بات کر رہے تھے مختلف قسم کے gestures کی تو deictics ہمارے دوسرے ہیں اور ایک بات ذہن میں رہے کہ جب میں ان کو تھوڑا سا explain کروں گا تو quite possible کہ آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اندر difference پھر کیسے ہے تو it becomes sometimes tough تو آپ پرشان نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اس کا difference بھی آپ کو بتانا ہے تو آپ پہلے ان کو سمجھ لیں اور پھر ہم difference کی طرف جائیں گے جناب جو ہمارے deictics ہیں وہ انیادی طور پر pointing ہے اب سیافظائر ہے اس سے پہلے میں pointing کا تذکرہ کر چکا ہوں تو بٹ میں اس کو تھوڑا سا differentiate کر کے آپ کو سمجھاؤں گا pointing deictics کہتے ہیں ان کا استعمال کیا ہے کہ یہ وہ والے gestures ہیں جن کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کسی ایک مخصوص context جو کہ آپ اس وقت جب بول رہے ہیں اور اس context میں اس situation میں اس surrounding میں کوئی چیز ہے اور اس کی طرف آپ indicate کر کے ہاتھوں کے خاص طور پر اشارے سے جب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اس ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ تو وہ words جو ہیں بنیادی طور پر ان کو ہم لوگ deictics کہیں گے اور یہ sometime ہم لوگ کسی ایسی چیز کے بارے میں بھی اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں deictics کا استعمال تب کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان میں دو لوگوں کے درمیان میں پانچ لوگوں کے درمیان میں shared memory کے طور پر ہو یعنی کہ ان سب کو پتا ہو جیسے دو یہ کمال کا تھا یعنی actually تو cake موجود نہیں ہے لیکن وہ اس کی طرف اشارہ کر کے اس situation یا اس table یا اس جگن کی طرف اشارہ کر کے آپ جب وہ کہیں گے کہ that cake was delicious تو بنیادی طور پر آپ یہ that ہے وہ deictics کا کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ deictics جو وہ ذہن میں confusion پیدا ہو چکی ہوگی quite possible کہ ایک 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 ٹھیک میں فرق کیا ہے تو ہم مجھ کی طرف جاتے ہیں yeah exactly so difference کیا ہے difference جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ deictics وہ والے words ہیں that point to the time or place خاص طور پر place اور time کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جبکہ جو iconics والے وہ words ہیں یا وہ اشارے ہیں کہ جو ہم لوگ کسی قسم کے جو چیز ہے اس کے sound کو یا اس کی appearance کو یا اس کے size کو express کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ deictics بزاتے خود وہ words ہیں جن کو ہم لیکن iconics والے جو words ہیں ان کے words کے اندر بھی بہت سارے meanings ہوتے ہیں اور ان meanings کے اندر ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا size اس کا sound اس کی appearance سب کچھ وہ اس کے اندر آسکتی ہے تو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو اس دیفرنس کا ضرور معلوم ہونا چاہیے اس کے بھی آپ کبھی بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ٹاپک کے اندر کبھی چینج آتی ہے کبھی آپ کی جو ٹون ہوتی ہے آپ کی انٹونیشن ہوتی ہے ان کے اظہار کے لیے ہم ہم اپنے ہینڈ مومنٹس اور خاص طور پر فنگرز کی مومنٹس ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کو ہم لوگ بیٹس کہتے ہیں اور یہ وہ والے جسچرز ہیں جو ہماری سپیچ کا حصہ تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم لوگ سپیکنگ کی فارم کے طور پر کنسیڈر نہیں کرتے یہ محض ایک ہماری سپوکن جو ہوتی ہے سپیچ جو ہوتی اس کا ایک حصہ کہہ لاؤ سکتے ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ہینڈ مومنٹس کے ساتھ یا ان پٹیکلر جو فنگر ہینڈ مومنٹس ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں انفارمیشن کے لیے تو اس کو ہم لوگ سائن لینگوج کا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم سائن اور جسٹر کے سارے کانسٹیپٹس ہماری سٹڈیز کے اندر اور جب اور لیپ کرتے ہیں تو ہم ضرور کنفیوز ہوتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جب اور لیپنگ ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کو کنسیڈر کرنا ہوگا کہ ہم چیزوں کو دیفرنشیئٹ بھی کر سکتے ہیں اور پھر ان کے آور لیپنگ کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا اس کے بعد آتا ہے types of sign languages تو types of sign languages کے اندر ہمارے پاس دو قسم کی sign languages ہیں جن کو ہم لوگ alternate sign languages کہتے ہیں اور دوسری ہماری primary science language ہوتی ہے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے bell icon پر پر جنگے تو آپ کو کبھی بھی کوئی قیمتی جو ویڈیو ہے وہ miss نہیں ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں alternate sign languages alternate word سے ہی ہمیں سمجھ جا رہی ہے کہ یہ alternate کے طور پر استعمال ہوتی ہیں جو limited communication کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ overall complete communication کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا alternate sign languages جبکہ یہ ایک specific context میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ speech use نہیں ہو سکتی تو اس سے کیا مراد ہوا کہ alternate sign language اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ ان لوگوں کی نہیں ہے جو صرف sign language ہی بولتے ہیں بلکہ یہ ایک خاص ایسی situation جہاں پر کسی بھی وجہ سے آپ کو خاموش رہنے کا کہا گیا ہو یا وہاں پہ بولنا منع ہو اور آپ alternate sign language کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ deaf ہوں یا ان کا بول چال کا کوئی مسئلہ ہو بلکہ اس situation کی وجہ سے alternate sign language کا استعمال کر رہے ہوں گے ان کو ہم لوگ gestural communication کے نام سے بھی بکارتے ہیں اور یہ خاص کبھی religious orders جو یا مساجد کے اندر یا اس طرح کی جتنے بھی religious ہماری جگہ ہیں کہ جہاں پر بول چال کے حوالے سے ایک رول ہوتا ہے کہ خاموش ہی افتیار کی جائے تو وہاں عموماً کچھ signs مخصوص ہوتے ہیں جن کو ہمیں استعمال کرتے ہیں اور یقیناً جیسا کہ میں نے کوئی language ضرور ہے اور وہ بول سکتے ہیں لیکن situation کی وجہ سے وہ وہاں پہ alternate signs استعمال کریں گے اور یہ کچھ cultures بھی ہیں جن کے اندر استعمال ہوتی ہے جیسے Australian Aboriginal groups جو ہیں وہ مختلف situations ہوتی ہیں کچھ context ہوتے ہیں جہاں پہ situations یا parties ایسی ہیں جہاں پر ان کو استعمال کرتے ہیں اور ایک اور بھی ہے کہ یہ چونکہ less complex ہوتے ہیں اور یہ آسان ہوتی ہیں سادہ ہوتی ہیں اور یہ book makers ہوتے ہیں ان کے اندر بھی sign language بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے جو bookies ہوتے ہیں یہ horses کی games کے اندر مختلف جگہوں پر alternate sign کو استعمال کرنے چونکہ وہ وہاں پر بول چال ان کے لئے شاید اگر وہ بولیں گے تو وہ پھر ان کے لئے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے لہٰذا وہ اشاروں سے کام لیتے ہیں سو امید ہے کہ اب تک آپ کو یہ چیز سمجھ ضرور آگی ہوگی کہ جب ہم بول نہیں سکتے وہاں پر ہم کچھ اور کہہ نہیں سکتے زبان کے ذریعے سپیچ کے ذریعے ورڈز کے ذریعے تب ہم آلٹرنیٹ سائن لینگویج استعمال کرتے ہیں اور ہماری ایک انہیدر فسٹ لینگویج ضرور ہوتی ہے جو کہ ہم بول سکتے ہیں ہمارے پاس جب ہم تذکرہ کریں پرائیمری سائن لینگویج تو نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو کسی اور لینگویج کو نہیں بول سکتے اور ان کی جو لینگویج سائن لینگویج جو لینگویج ہے وہ پرائیمری ہے اور اس کے لابے لینگویج وہ بول ہی نہیں سکتے اور یہ فسٹ لینگویج ہوتی اف لینگویج ہے اور یہ دیف کمیونیٹیز کے اندر بولی جاتی ہے بریٹن اور فرانس کے اندر جو پرائیمری سائن لینگویج ہوتی ہیں وہ میوچلی انٹیلیجیبل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ ان کو ایکس چینج ان کی یونیورسل ورڈز یا یونیورسل کہ یہ ریجن تو ریجن کمیونیٹی تو کمیونیٹی اور مختلف ایریاز تو ایریاز ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو سائن بنانا ہے اس کے اندر مختلف قسم کے سائن ہوتے ہیں ان کے مختلف میننگ ہوتے ہیں اور وہ کلچرلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک کلچر میں اس کا اور میننگ ہو سکتا ہے اور دوسرے کلچر میں اس کا اور میننگ ہو سکتا ہے دیپینڈنگ آن دا سٹوریز دے بیلڈ دیپینڈنگ آن دا ہسٹری آف دیر کلچر تو یہ پرائیمری سائن لینگوج جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی جو بریٹیش سائن لینگوج ہے وہ امریکن سائن لینگوج سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اگرچہ کہ اس کی کچھ نہ کچھ سیمیلی لینگوج کے اندر ملیں گی اور اس کی ایک ریزن جو ہے آگے جا کر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے اس کی ہسٹوری سیمیلی سیمیلی کیسے ہیں اور کیا اس کی پیچھے ہسٹری کیا ہے اچھا اس کے بعد اورلزم جو ہے اس کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک لینگوج سسٹم ہے اور اگر دیکھا جائے اس کا بیک گراؤنڈ میں کہ 1960 سے پہلے اورلزم کے حوالے سے ڈسکشن ملتی ہے اور 1960 سے پہلے جب ویلیم سٹوک کا جو ورک ہے ایک مخصوص سامنے آیا اس سے پہلے تک اسل کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور اسل سے پہلے بنیادی طور پر بہت سارے ایجوکیٹرز جو تھے جو لینگوج ٹیچنگ کے اندر انوالف تھے ان کے ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر کوئی سائن لینگوج ڈیف چلڈرن کے لئے ہم استعمال کریں گے تو ان کی جو انگلیش لینگوج ایکوزیشن ہے اس کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا یعنی کہ اگر آپ ان بچوں کو شروع سے ہی سائن لینگوج سے کھانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ دیف ہیں تو پھر ایکوزیشن کا جو ان کا پراسس ہے وہ بہت خراب ہوگا اس کے اوپر اثر پڑے گا یہ ایک سوچ پائی جاتی تھی اورلزم کے اندر اس کے لئے انہوں نے ایک تیچنگ میتھرڈ انٹرڈیوز کروایا اورلزم اور یہ بات ہو رہی ہے 1960 سے پہلے کی بات اورلزم سنائی نہیں دے رہا تو اس کے لپ اس کی مومنٹ سے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ریڈنگ سامتھنگ تو اس کا فوکس جو تھا وہ سپوکن انگلیش اور لپ ریڈنگ کے ان پر تھا اور یہ کافی عرصہ جو 20 سننچری کا حصہ ایک بڑا حصہ تھا اس کے اندر یہ جو ہے ہیوی رہی تو مزید ہم اس کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سکسس ہے اس کے اوپر بہت سوال یا نشان ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تھی بلکہ بہت کم اس کی کامیاب کی ریشو تھی اور اس کے اندر یہ ہے کہ اور لزم کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا سیریسلی تو اس کو کیوں نہیں چیلنج کیا گیا تھا جو مجھے سمجھ آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میبی شاید ڈیف ایڈیوکیشن اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس بھی نہیں تھا تو یہ ایک واحد کسی قسم کا نظام موجود تھا اس وجہ ہیں چاند ایک سٹوڈنٹس جنہوں نے بولنا سیکھا اور وہ بھی بولنا جس کو ہم انٹیلیجیبل انگلیش کہتے ہیں وہ لیس دن ٹین پرسنٹ تھی اور جو لپ ریڈنگ تھی وہ جس ٹور پرسنٹ لوگ نے کی بائی انٹیلیجیبل انگلیش بولنا کے قابل ہو گئے تھے لیس انگلیش جس کو سمجھا جا سکتا تھا سمجھ کی قابل تھی اور لپ ریڈنگ جو ہے لپ ریڈنگ سے مراجی ہے کہ جب کوئی شخص اس کی آواز نہیں آرہی لیکن اس کے لپ سے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ریڈنگ سمتنگ تو اس کو لپ ریڈنگ کہیں گے ہم تو صرف 4% تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم سیکس ریٹ ہے لیکن اس کے باوجی اس کو اتنا چیلنج نہیں کیا گیا تھا تو اس کی جب یہ جو اورلزم ہے اس کا فیلئر چل رہا تھا تو اس وقت اس جس کو ہمارا پورے چپٹر کا خاص طور پر جس کا زیادہ فوکس ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ فلیرش کر رہا تھا اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ڈیف چلڈرن تھے ایسے ڈیف چلڈرن جن کے والدین ہیرنگ پیرنٹس سے دیکھوڈ لسن ایسے بچے جن کے والدین ڈیف نہیں تھے انہوں نے اسل کو ایکوائر کیا نہ فرم چلڈرن جو کہ اس سکول کے اندر موجود تھے تو ان بچوں نے دوسرے بچوں سے زیادہ اس اسل کو ایکوائر کیا بنسبت تیچرز کے اچھا اس بات کو سمجھنی کی کوشش کریں تو اس کو بہت ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا جار جول نہیں بھی لیکن میں اس کو سمجھنی کی غرصی یہ سوچتا ہوں کہ اس وجہ سے شاید کہ سم ٹائم ہم ٹیچرز سے زیادہ اپنے جو کلاس فیلز ہوتے ہیں ڈسکشن کے ساتھ جیسے ہم چیزوں کو زیادہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیچر کے ساتھ سٹیورنٹس کا انٹریکشن تقریبا ڈیف کے حوالے سے ہم دکھے سکتے ہیں کہ زیرو انٹریکشن ہو بہت ہی کم انٹریکشن ہو لیکن چونکہ بچے ایک دوسری کے ساتھ انہوں نے زیادہ انٹریکشن کرنا ہے پورا دن انہوں نے مختلف ضروریات کی وجہ سے آپس میں کمیونکیٹ کرنا ان کی ضرورت ہے تو شاید اس وجہ سے ان چلڈرن نے دوسرے ڈیف چلڈرن سے ہی اس کو زیادہ ایک وائر کیا اگلا جو امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک لینگوج ہوتی ہے اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک سلائیڈ شروع کر دیں گے تو جو میں explain کر رہا ہوں اس کو آپ skip کر دیں گے اور آپ کو بعد میں سمجھ نہیں آئے گی کہ اس سنٹنس اس لیے دیتا ہوں کہ آپ سٹورنٹس اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کوئی پیپر دینا ہے تو بھائی آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں پورے فل فل سنٹنس اگر میں فریز دوں گا تو آپ اپنے نوٹ ٹیکنگ آپ نہیں کر پائیں گے مقصد بات کہ پہلے سننا پوائنٹ میں انٹرسٹنگ یہ بتا رہا تھا اسل کی لرننگ کے حوالے سے اور پھر اس کا دوسری بچوں تک پہنچنے کے حوالے سے یاد رہے ایک لینگوج جو ہوتی ہے مثال کے طور پر پنجابی سب سے پہلے کسی ایک بندے نے بولی ہوگی پھر اس دوسرے تک پہنچی ہوگی پھر تیسرے تک یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایک کمیونٹی نے کچھ لینگوج ایوالو ہونا شروعی ہوگی اور پھر وہاں سے وہ اب دیکھیں اب کینیڈا میں پنجابی بہت زیادہ بولی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر پنجابی بولی جاتی ہے تو ہر لینگوج کے اندر جیسے انگلیش ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتی ہے جس کو ہم لوگ کلچرل ٹرانسومیشن کی نام سے بھی جانتے ہیں تو اسی طرح اسل جو تھی وہ بھی تو اس نے بھی تو پاسان ہونا تھا تو یہ کیسے پاسان ہوئی پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو انٹرسٹنگلی یہ پاسان چائلڈ سے چائلڈ کی طرف ہوئی چائلڈ سے چائلڈ پہ یعنی ایک بچے کی طرف سے دوسرے بچے کی طرف اور اس کی طرف سے تیسرے بچے کی طرف حالانکہ اگر ہم دیکھیں دوسری لینگوجز کو جو ہماری سپوکن لینگوجز ہوتی ہیں تو وہ صرف بچوں سے نہیں بلکہ زیادہ تر وہ ایڈلٹس سے ایک سے دوسری کی طرف جاتی ہیں اس کی ایک اور ریزن یہ بھی تھی کہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بچوں نے بچوں سے سیکھا کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ صرف جو دس بچے تھے دس میں سے صرف ایک بچہ ایسا تھا یعنی آوٹ آف ٹین ون پرسنٹ جو جو چائلڈ تھا اس کے جو والدین تھے وہ ڈیف تھے جنہوں نے سائن لینگویج کو ایکوائر کیا بات کو سمجھیں اگر کنفیوز ہو رہے ہیں کہ دیکھیں تعداد اڈلٹس کے ڈیف ہونے کی کم تھے ٹھیک ہے اور بچے جو تھے ڈیف وہ ڈیف زیادہ تھے اگر سو بچے ڈیف تھے تو دس ان کے پیرنٹس جو تھے ان سو میں سے دس کے پیرنٹس جو تھے صرف ڈیس تھے باقی نائنٹی جو تھے تو جو بول سکتے تھے انہوں نے تو یہ سیکھنی ہی نہیں تھی تو پھر کیسے آگے اس کو پاس آن کرتے اس لیے جو اسل ہے وہ زیادہ تر بچے سے بچے کی طرف پاس آن ہوئی اور اسی وجہ سے ہم اس کو کلچرل ٹرانس میشن کا بھی نام کہتے ہیں اور یہ اسل چائلڈ ٹو چائلڈ جو ہے اس کی زیادہ کلچرل ٹرانس میشن ہوئی آچھا جی سائنڈ انگلیش ایک اور سسٹم ہے جو کہ اسل کے علاوہ تھا اور آپ کو سمجھنا چاہیے جب ہم اسل کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پھر یہ جو باقی سسٹمز تھے ان کے اندر کیسے اس سائنڈ لینگویج کو استعمال کیا جاتا تھا آچھا جو دیف ایڈوکیشن ہے ابھی تو ہم اگر دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے آچھا یہ جو میں پہلا سینٹس دیتا ہوں عموماً جارجول کی کتاب کا مجھے کوئی اتنا خاص پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ سمٹائم وہ ایک بیک گراؤنڈ دے دیتا ہے ہمیں جارجول کی کتاب میں ڈیفینیشنز ایس سچ نہیں ملتی میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں بٹ یوجلی ہمیں ڈائریکٹ اس میں سے اچھا خاصا اس کو ریڈ آؤڈ کر کے پھر اس کے اندر سے ایکسٹریکٹ کرنی پڑتی ہیں انڈیفینیشنز تو بہرحال میں تو آپ کے لیے یہ آسان کام کر رہا ہوں تو تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ وہ پیش کرتا ہے وہ بھی مجھے پیش کرنا پڑتا ہے تو ڈیف ایڈیوکیشن جو ہے اس کے اندر بہت ساری چینجز آئی ہیں اور اب جو ایمفیسز ہے وہ ریٹن انگلیش پہ زیادہ ہے رادر دن سپوکن انگلیش اور میبی اس کا یہ وجہ ہو کہ ریٹن is easier to understand کیونکہ آپ نے ہینڈ مومنٹ سے اس کو لکھنا ہے جبکہ سپوکن کے اندر تو آپ کو پھر آرٹیکولیٹرز اور ان ساری چیزوں کو جو ہے ایمپروف کرنا پڑے گا جو سائنڈ انگلیش ہے اس کو ہم لوگ مینویلی کوڈڈ انگلیش بھی کہتے ہیں اور یہ کمیونیوکیشن کو فسیلیٹیڈ کرتی ہے کن کے درمیان دیف اینڈ ہیرنگ کمیونٹیز یعنی کہ دیف نے ہمیشہ دیف سے تو نہیں ملنا بھائی صاحب دیف نے ہیرنگ کمیونٹیز سے بھی تو ملنا ہے میں سن سکتا ہوں میں بول سکتا ہوں میرے ساتھ بھی تو کسی دیف نے بات کرنی ہے بچارین اس نے صرف اور صرف دیف کے ساتھ تو نہیں لگا رہے ہیں تو اس کے لیے سائنڈ انگلیش اس طرح کی کمیونیوکیشن کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے یعنی دوسری لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ صرف یہ سکھانا کہ ایک دیف جو ہے وہ کس طریقے سے دوسرے دیف سے بات کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو یہ بھی تو سکھانا پڑے گا کہ ایک دیف جو ہے کمیونٹی کے دوسرے جو ہیرنگ لوگ ہیں جو سن سکتے ہیں وہ تو دیف لینگوج کو سمجھتا ہی نہیں ہے اب جیسے کہ میں سمٹیم دیکھتا ہوں کہ کچھ جو ایسے لوگ آپس میں اشاروں سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آتی لیکن ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو ایسے اشارے بھی تو ہونے چاہیے ایسی سسٹم بھی تو ہونا چاہیے جس سے وہ ہم جیسے لوگوں کی طرف اگر بات کریں تو ہمیں ایسی سمجھ آجائے تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا تھا کہ یہ ایسا ایک لرننگ ٹاسک دیتی تھی سائنٹ انگلیش ہے اس میں ایک ایسے لرننگ ٹاسک انوالو تھے جو کہ بہت آسان تھے اور یہ کن کے لیے تھے بنیادی طور پر یہ ہیرنگ پیرنٹس جو کہ ڈیف چائلڈ کے والدین ہیں ان کے لیے تھے یعنی کہ یوں سمجھیں کہ سب سے پہلا جو کنیکشن قائم کرنا ہے ایک ڈیف چائلڈ کا کسی بھی اور ہیرنگ کمیلیٹی سے وہ سب سے پہلا اس کا کنیکشن کس سے قائم ہونو چاہیے ڈیف چائلڈ کا اپنے والدین سے جو کہ سن سکتے ہیں اور جن کو سائنڈ لینگویج کا جن کو ڈیف لینگویج کا پتہ نہیں ہے تو بچہ اپنے والدین کے ساتھ اگر سب سے پہلے کنیکشن قائم کرے گا کمیونکیشن کا بیٹوین اڈیف پرسن ٹو ہیرنگ کمیونٹی تو پھر سافظہرے وہ باقیوں کے ساتھ بھی ایک کنیکشن قائم کر پائے گا تو یہ جو سائنڈ انگلیش ہے یہ پیرنٹس کو ایک ایسا کمیونکیشن سسٹم پروائیڈ کرتی ہے یعنی کہ صرف بچے کی طرف نہیں بلکہ پیرنٹس کے ساتھ بھی اس کا جو ہے لرننگ سسٹم ہے تاکہ وہ بچے کے ساتھ ایزیلی کمیونکیٹ کر سکے اور جو ہیرنگ انٹرپیٹرز ہیں یعنی کچھ ایسے سوسائیٹی کے اندر میڈیا پرسنیلز ہو سکتے ہیں یا کچھ ایسے انٹرپیٹرز ہو سکتے ہیں کہ جن کا کام ہی ہیرنگ انٹرپیٹیشن کرنا ہے تاکہ وہ ڈیف تک پہنچا سکیں ایسے ڈیف لوگ جو کہ فر ایکزمپل میں آپ کو یہاں پہ اچانک سے میرے ذہن میں ایک 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 اگزمپل آگی کہ کچھ ٹی وی چینلز ہیں میں نے دیکھے ہیں کہ جو جب شخص کوئی بور رہا ہوتا ہے لیٹس اے خبر پڑ رہا ہے تو ساتھ میرے خیال میں یہ پی ٹی وی کے اندر بھی ہے جو کہ اب دیکھتا کوئی نہیں ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے تو پی ٹی وی نیوز جو ہے یا کوئی بھی جو ایسا چینل دنیا کے اندر تو وہ نیوز ادھر سے پڑھ رہا ہے بندہ اور ایک کارنر کے اندر بندہ جو ہے وہ اشاروں سے بتا رہا ہے تو آپ اس کو ایک اگزامپل کے طور پر سمجھ لیں کہ ہیرنگ انٹرپٹس جو ہیں وہ بھی اس سائنڈ انگلیش کو پسند کرتے رہے ہیں جو کے خاص طور پر دیف آڈینس کے لیے مخصوص تھے اس کے علاوہ جو دیف پیپل ہیں انہوں نے بھی سائنڈ لینگویج کو بہت زیادہ پریفر کیا انلیس کہ اگر انہوں نے اے ایس ایل کو چائلڈ ڈیوڈ کے اندر سیکھ لیا کیونکہ اے ایس ایل ڈیفنٹلی ایک کو آپ یوں کہہ لیں کہ ریولوشنری جو ہے سسٹم آف لینگویج ہے یا سائنڈ لینگویج ہے آگے بہتا ہوں آریجنز آف اے ایس ایل کیونکہ ہم اے ایس ایل کی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں اور میں نے شروع سے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آریجن جو اے ایس ایل ہے اس کو ہم لوگ اس چپٹر کے اندر زیادہ ڈسکس کریں گے اور میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ چپٹر جو ہے اس کا یہ پارٹ ون ہے اور پارٹ ٹو آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ تلا پیش کیا جائے گا اے ایس ایل جو ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ اس کو جسچرڈ ورشن آف انگلیش سمجھتے ہیں اور ایسا ہے نہیں کیونکہ کرٹکس کہتے ہیں کہ ایس ناٹ دہ پارٹ آف انگلیش لینگویج یعنی ہم اس کو جسچرڈ ورشن آف انگلیش نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کچھ لوگوں کے خیال ہے اور کچھ لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں تو ہم ٹوٹلی اس کو ڈسگری نہیں کر سکتے یہ سب سے پہلے اس کی سٹوری ہے چونکہ اریجن کی بات ہو رہی ہے تو اس کی ایک سٹوری ہے کہ یہ ایک فرنچ سائن لینگویج جو کہ پیرس کے اندر سکول ہوتی تھی سکول کے اندر استعمال ہوتی تھی ایٹین سینجری کے اندر وہاں سے یہ بنی ہے اے ایس ایل اور بنیادی طور پر ایک کلرک تھا ایک ٹیچر تھا جو کہ اس سکول کے اندر سے جو ہے اس نے اس کو لے کر آیا یونائٹیڈ سٹیٹس کے اندر اور پھر اس نے اس ڈیف چلڈرن کو اس نے پڑھایا اور ان ٹیچرز کو بھی ٹرین کیا فرام دس سورس اس نے یہ لے کر آیا اور پھر کیا ہے کہ تھوڑے سے ٹائم کے بعد یہ ایوال ہو گئی انٹو اے ایس ایل اور یہ پھر امریکن جو ڈیف چلڈرن ہے ان کے لیے یہ بطورے نیچرل سائن لینگویج کے طور پر استعمال ہونے لگی اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اے ایس ایل جو ہے وہ بریٹش سائن لینگویج سے ڈیفرنٹ ہے جو میں نے شروع میں بات کر رہا تھا کہ بریٹش سائن لینگویج اس ڈیفرنٹ اور اسی وجہ سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے یعنی ایک تو وجہ یہ ہے کہ سائن لینگویجز ویسے بھی کلچرلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور کلچر کے اندر جو نامز اور اشارے اور مختلف جو چیزیں جو سوشل ٹیبوز ہوتے ہیں ان کیوں پر بہت ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسرا اے ایس ایل کا بریٹش سائن لینگویج سے بہت مختلف ہونی کی وجہ ہے اس کا فرنچ اریجن بھی ہے سو آج جو پہلا پارٹ ہے ہم نے اس کو فنش کروں گا انشاءاللہ میں آپ کو سیکنڈ پارٹ بھی پیش کروں گا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا آپ لوگوں کو بہت شکریہ بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ